کہ میری بدعمالیاں اور غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے تو ان کی وجہ سے مجھے رسوہ نہ کرنا اور خلوتوں میں انجام دیئے گئے ان عامال پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا جو میرے برے افعال گستاخی میری دائمی کو تاہی جہالت میری کسرت خواہش نفس اور غفلت ہیں اے اللہ اپنی عزت تفیل مجھ پر ہر حال میں مہربان لے اور میرے تمام معاملات میں اپنے لطف و کرم فرمائے اے میرے معبود رب تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا اے میرے معبود مولا تو نے میرے لئے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں ہوائے نفس کے تابع رہا اور میرے دشمن نے مجھے جو سنہری خواب دکھائے ہیں میں ان سے اپنا بچاؤ نہ کر سکا بلاخر اس نے مجھے میری خواہشات کا سہارہ لے کر دھوکا دیا اور اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی اس طرح میں نے تیری مقذر کرتا باز حدود سے تجاوز اور تیرے باز حکامات کی نافرمانی کی تمام حالات میں تیری تعریف مجھ پر واجب ہے میرے لئے تو نے جو فیصلہ کیا اور تیرا جو حکم اور آزمائش میرے لئے لازمی ہو گئی ہے اس پر مجھے کسی احتجاج کا حق حاصل نہیں اے میرے معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اپنی کوتا ہی اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد اُز رخاہ پشمان دل شاکستہ کیے پر نادم بخشش کا طلبگار تیری طرف خود بچے اقرار کرتا ہوں مجھے تسلیم ہے معترف ہوں کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا اس کے بعد میرے بچ نکلنے کے لئے کوئی نہ راہ پرار ہے انا اور نہ کوئی پنہ گا پاتا ہوں جس کا اپنی اس پریشانی میں رف کر سکوں سوائے اس کے کہ تُو ہی میرے عزر خواہی کی قبول فرما لے اور مجھے اپنے وسیع دامن رحمت میں جگہ دے دے تو اے میرے معبود میری معافی کی درخواست قبول کر لے میری تقلیف کی سختی پر ظہم فرما اور میرے ہاتھ پاؤں کی اس سخت جکڑ سے مجرعہی بخش دے اے میرے پروردگار رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی پر میرے جل کی فرسودگی پر اور میری ہڈیوں کی ناتاکتی پر اے وزاد جس نے میری خلقت اور قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی میری پرورش کا سامان کیا میرے حق میں بہتری کی اور میرے لئے غزہ کے اسباب فراہم ترنے کی ابتدا کی پس اب مجھے بخش دے اپنے اس کرم کے واسطے سے جو بے استحقاق مجھ پر فرمایا تھا اور مجھ پر اپنے قدیم احسان کے واسطے سے اے میرے معبود میرے آقا میرے پروردگار کیا تو مجھے اپنی آدھش جہنم کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکا ہوں میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہو گیا ہے میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے میرا ضمیر تیری محبت کا حلقہ بغوش بن چکا ہے اور تجھے اپنا پروردگار مان کر سچ کے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور تیری ربوبیت کی حضور گر گڑا گرد اس سے دعا مانتا ہوں نہیں ایسا ممکن نہیں کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تونے خود پالا ہو یا اسے اپنے سے دور کر دے جسے تونے اپنا قرب بخشا ہو یا اسے اپنے ہاں سے نکال دے جسے تونے خود پناہ دی ہو یا اسے بلاوں کی حوالے کر دے جس کا تونے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم فرمایا ہو یہ بات میں کیسے معلوم ہے میرے مالک میرے معبود میرے مولا کے دعا دیا جہنمگ مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہوں ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدھا کر چکی ہوں ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا حق شناسانہ اعتراف کر چکے ہوں ان ضمیروں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہرابر ہوئے کہ تیرے ہی خوف سے دن میں خوشو پیدا ہو چکا ہے یا ان آزا پر جو عطاعت کے جذبے کے ساتھ خوش خوش بڑھتے رہے کہ یہ مقام ان کے ہیں اور گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں اے رب کریم نہ تو تیری نصبت ایسا گمان ہی کیا جا سکتا ہے اور نہ تیرے فضل کے بارے میں تیری طرف سے ہمیں ایسی کوئی خبر بھی گئی ہے اے پالنے والے تو میری کمزوری سے واقف ہے مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں چھوٹی چھوٹی تکلیف اور ان سختیوں کے برداشت نہیں جو اہل دنیا پر گزرتی ہیں حالکہ یہ آزمائش تکلیف اور سختی بہت ہی تھوڑی دیر کیلئے ہوتی ہے ان کا ہونا سہل ہے اور ان کی مدد بھی بہت تھوڑی ہے پھر بھلا بھلا میں آخرت کی سختیوں کو کیسے جھیل سکوں گا اور اس کی زبردست مصیبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی جبکہ وہاں کی مصیبت بہت دولانی ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا اور جو لوگ اس میں ایک مرتبہ فسن گے اور ان کی عذاب میں کبھی کبھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا سبب تیرا غزب تیرا انتقام اور تیرا تاب ہے اور جسے آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین اے میرے آقا پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں ایک بندہ ہوں کمزور زلیل حقیر مسکین و آجز اے میرے معبود میرے پروردگار میرے مالک و میرے مولا میں تُس سے کس کس بات پر نہ لہو فریاد اور کس کس پر آہو بکا کروں دردناک عذاب اور اس کی سختی پر یا سزا کے بڑھتے ہوئے سلسلے اور اس کی طویل مدت پر پس اگر تُو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھوک دیا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہٹتا کر دیا جو تیری سزاؤں کے سزاوار ہیں اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اولیاء سے جدا کر دیا پر اگر ایسا فرض بھی کر لیا جائے تو اے میرے معبود میرے مالک اے میرے مولا اور میرے پروردگار میں تیرے عذاب پر اگر سبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر سبر کر سکوں گا اور اسی طرح اگر بھی تیری آتش جہنم کی تپیش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کیسے برداشت کر سکوں گا یا میں آتش جہنم میں کیسے ٹھہرا ہوں جبکہ مجھے تجھے تجھ سے افدر گزر کی امید ہے پس تیری عزت کی قسم ہے میرے آقا و مولا میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں اگر تو نے میری گویائی سلامت رکھی میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اسی طرح بکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار بکارا کرتے ہیں میں تیرے حضور اسی طرح بکا کروں گا جیسے پریادی آہزاری کرتے ہیں اور تیری رحمت کے فراق میں اسی طرح بکاروں گا جیسے بچھڑے بچھڑنے والے آنسو بہایا کرتے ہیں میں تجھے وہاں مسلسل بکاروں گا کہ تو کہاں ہے اے مومنوں کے مالک اے حق شناسوں کی امید گاہ و منزل مقصود اے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس و دستگیر اے صادقوں کے دلوں اے صادقوں کے دلوں کے محبود اور اے تمام جہانوں کے معبود کیا تو ملے گا تیری ذات پاک ہے اے میرے معبود میں تیری ہم کرتا ہوں میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اسی آگ میں ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس میں قید کر دیا گیا ہو اپنی معاصیت کی سزا میں اس عذاب میں جرختار ہو اور جرم خطا کے بدلے میں جہنم کے طفقات میں محبوس ہو مگر وہ تیری رحمت کی کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہے تیرے توحید کو ماننے والوں کسی زبان سے تجھے بکارتا ہے اور تیری ربوبیت کے پاس جیت تیری جناب سے سہارا چاہتا ہو اے میرے مالک پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیرے گزشتہ حلم و کرم اور مہربانی کی آز بندی ہوگی یاد کہ جہنم اسے کیسے عذیت پہنچائیں گی جبکہ اسے تیرا فضل اور تیری رحمت کا آثرا ہوگا یا اس کو جہنم کا شولہ کیسے جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہوگا یا جہنم کی تکلیفیں اس کی کیوں کر گرف کر سکیں گی جبکہ تو اس بندی کی طوانات آمانی سے خوب آگا ہے یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑکتا رہے گا جبکہ تو اس کے ایمان کی سچائی سے آگا ہے یا عذاب کے موقع اس کو کیوں کر گھڑک سکیں گے جبکہ وہ تجھے بکار رہا ہوگا کہ پروردگار یا ایسا چوکر ممکن ہے کہ وہ تو وہ تو تیرے فضل و کرم کی آس لگائے اور تو اسے جہنم میں ہی پڑا رہنے دے نہیں تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا نہیں تیرے فضل و کرم کا یہ شیوہ ہے اور نہ یہ سلوک سلط کو کرم احسان سے مل کھاتا ہے جو تو اپنے معاہی دور مومنوں سے روا رکھتا ہے اس لیے میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منفروں کو عذاب مبتلا کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اور انہیں ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو تو ضرور آدش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ جائے سلام کی بن جاتی اور پھر کسی بھی شخص کا چکانا جہنم نہ ہوتا لیکن خود تو نے اپنے اسمائے حسنہ کے تقدف کی قسم کھائی ہے کہ تو تمام کافروں سے جو جن اور انسانوں میں سے ہیں جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کیلئے اس میں رکھے گا تو نے کہ تیری حمد و سنہ عظمت و جلالت والی ہے اپنے بندوں پر پہل اور احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ کیا وہ لوگ جو مومن ہیں اسی حیثیت کے ہیں جیسے فاسق نہیں یہ مساوی حیثیت نہیں رکھتے اے میرے معبود اے میرے مالک میں واستہ دے کر سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کا جس سے تُو نے موجودات کی تقدیر بنائی تیرے ان حتمی فیصلوں کا جنہیں تُو نے اٹلو ناقابل تغیر حیثیت سے ناپس کیا اور تُو ان پر غالب ہے جن پر یہ حکم لاغو ہیں کہ تُو بخش دے اور معاف کر دے کسی رات اور اسی علم ہے حاضر اللہ علامتی حاضر حصہ ہر وہ جورم جس کا میں مرتقب ہوا ہوں اور ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپائی ہے اور ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے چاہے چھپی ہوئی ہو یا کھل لم کھلا مخفی رکھی ہو یا ظاہر کی ہو میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کا لکھنے کا حکم تُو نے کرامل قاتبین کو دے دیا ہے جنہ تُو نے میرے ہر عمل کو سب کرنے پر معمول کیا ہے اور انہیں میرے آزا کے ساتھ میرے عمال کا قواہ مقدر کیا ہے پھر ان سے بڑھ کر تُو خود میرے عمال کا نگران ہے اور ان باتوں سے بھی باخبر ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئی ہیں اور جنہ تُو نے اپنی رحمت سے چھپایا ہے اور جن پر تُو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا ہے اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے اور اس بھلائی میں جو تُو نے نازل فرمائی ہے اور اس احسان میں سے جسے تُو نے سر فراز فرمایا ہے اور اس نیکی میں سے جسے تُو نے عام کیا ہے اور اس رزق میں سے جسے تُو نے وسط دیا ہے اور اس گناہ سے جسے تُو نے معاف کر دیا ہے اور ہر اس غلطی سے جسے تُو نے چھپا دیا ہے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے معبود اے میرے آقا اے میرے مولا اے میرے غلامی کے مالک اے بزار جس کی گرفت میں میری جان ہے اے میری بدحالی اور بیچارگی کے جاننے والے اے میرے فقر و فاقہ سے آگا ہی رکھنے والے یاربے یاربے یارب میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے حق کا تیری پاکیزگی کا تیری عظیم ترین صفات کا اور تیرے مبارک ناموں کا میری التجاہ ہے کہ میری دن رات کے وقات کو اپنی یاس سے معمور کر دے کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو اور میری عمال کو قبول فرما اس طرح کہ میرے تمام عمال و اذکار ایک برد کی حیثیت اختیار کر لے اور مجھے تیری عطا تو عبادت میں ایک غائمی و سرمدی کیف حاصل ہو جائے اے میرے آقا اے بزاد جو میرا سراؤ بھروزہ ہے اور جس کی سرکار میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں یاربے یاربے یارب میرے عظمیں اپنی عطا کیلئے قوت دے میرے قوائے عمل کو فرائض کی انجام دہی کے لئے مختا کر دے اور مجھے توفیق دے کے میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری عطاعت میں سر گرم رہوں یہاں تک کہ میں بڑی آسانی سے تجھ تک رسائی حاصل کر سکوں اس میدان میں جہاں ہر کوئی تجھ تک پہنچنے میں سب قطع لے جانے کیلئے کوشہ ہے اور نہایہ سرعت سے تجھ تک پہنچ سکوں مقابلہ کرنے والوں میں سے پہل کرتے ہوئے اور تیرے شہداؤں میں شامل ہو کر تیرے قرب کا شوق پیدا کروں تیرے مغلص بندوں کی طرح تجھ سے قرب حاصل کر لوں اور اہل یقین کی طرح اپنے اندر خوف پیدا کروں اور تیری باہرگام جمعہ منین جمعہ ہوتے میں ان کے ساتھ رہوں اے اللہ جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے اور جو مجھے فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں جکڑ لے مجھے اپنے ان بہترین بندوں میں قرار جو تیرے ہاں مقبول و کامیاب ترین ہیں جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے اور جو تیرے قرب حاصل کرنے والوں کے درمیان بندگان خواست کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر ناممکن نہیں اپنی شان کریمی سے مجھ پر رحم فرما اور اپنی شان کے مطابق مہرمانی فرما اپنی رحمت سے میری حفاظت کر میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا کر میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی آتا کر میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان فرما میری خطائیں معاف کر دے میری لقزشیں بخش دے کیونکہ تُو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی زمانت پران کی ہے اس لیے اے میرے پروردگار اور میرے رب میں نے تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلایا ہے پس اپنی عزت کے صدقے میری دعا قبول فرما اور مجھے میری منزل تک پہنچا مجھے تیرے فضل و کرم سے جو امید ہے اسے منقطع نہ ہونے دے اور جن اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمنوں مجھے ان کے شر سے بچا اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں یقیناً تُو جو چاہتا ہے کرتا ہے تُو اپنی مرضی کا مالک ہے اے وہ ذات جس کا نام نامی ہی دوا ہے اور اے وہ ذات جس کا ذکر ہر بیماری کی شفا ہے اور جس کی عدا سب سے بے نیاز کر دیتی ہے اس پر ذہم کر جس کی واحد پونجی تیرا آسرا ہے اور جس کا سامان دفاع گریہ اوزاری ہے اے نعمتیں عطا کرنے والے منم حقیقی اے دکھ درد کے دفاع کرنے والے اے ان بہشت زدہ بندوں کے لیے روشنی جو تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں اے صاحب علم جسے کوئی اور علم نہیں دے سکتا محمد و آل محمد علیہ السلام پر ذہمت ناظر فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایع نشان ہو وہ سلوک نہ کر جس کا میں سزاوار ہوں اے اللہ اپنے رسول پر اور ان بابرکت آئیمہ پر ضرور بھیجتا ہے جو آل رسول ہیں اور قصرت سے سلام بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے امہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد یہ دعا شخص یہ سلام بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے اس کے لئے پاک جفا مجھدی پر ذہم لکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کی انتماس ہے مرہوم مرزا اختر حسین مرہوم سجد بھائی رسکر جاپری جو حاضرین ہیں ان سب کے لئے اور جو لوگ اس کو پہنچ کر رہے ہیں ان سب کے مرہمین کے لئے ایک خطا سور فاتحہ بھیجتا ہے موسیقی 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 دنیا کی موسیقی 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 تو نے تیر کیوں مارد یا بچے کو ظالم تو نے پھر ملاک اور سی بیشیر کی تقصیر ملے پھر کی ایسی آسر پچادر نگی پیر بیو وہ نگی نگی سر جن کو پر دے کے لیے جا در تطہیر ملے پھر کیا آئے کوئی اکبار مدین میں نہ پیغے چائر سکا کوئی اکبار مدین میں نہ پیغے چائر سکا قید سے چھوٹ کے جب زیر زیر نہ پیدل گیر ملے قید سے چھوٹ کے جب زیر نہ پیدل گیر ملے قید سے چھوٹ کے جب زیر نہ پیدل گیر ملے پھر کیا پھر کی ایسی آسر پچادر نگی پھر کیا پھر کی ایسی آسر پچادر نگی پھر کیا سکینہ آسر پچادر نگی پھر کیا سب ملے چھوٹ کے زردہ سے سکینہ آئے کے سوا سکینہ آآ مگر فارت ماں صغرا سے نا غم شیر ملی پھر کی ایسی بات ہے ناری صلوات اللہ علیہ وسلم یسرب سے کربلائے کے مسافر قریب ہیں یسرب سے کربلائے کے مسافر قریب ہیں لٹ کر پھر وطر کو جب غم نصیب ہے اس حال سے حبیب ہے خدا کے حبیب ہے بے کس خے سوگوارِ ماں میں غریب ہیں بے کس خے سوگوارِ ماں میں غریب ہیں حضرت کے بعد چین کے شکلیں بگڑ گئیں شہزادیاں غزب کی تباہ میں پڑ گئیں سب شہر میں عجیم تلا تباہ تو میں جا بے جا سغراک پر تے غوثے لگیں حرج دستوں پاہ لٹی ہوئی کی ہے سغراک پہ صرف گیاں ؑ سینا میں دن دھڑک نے لگا جب چلے غوا کہتی ہے خلق سے سے حسرا مرد میں جائیں گے کیوں دل کبھی غمارے مصافر بھی آئے اٹھے کے غین کے عاشق سلطان نام دار لیکن قدم قدم پار گری وہ نگ پوزار بے اختیار بس کہے گے چلائی ایک بار لونانی مہر تو جاتے وہ تو گھر سے وہ شیعہ لونانی مہر تو جاتے ہو تم گھر سے وہ شیعہ سچ ہے سفر سے باعت شغہ مشرہ رکھین آئے لو تم پا میں پیدا میرے با با حسین آئے صغرہ در سے پیٹی پا جیبا جش میں تر امبری بغاہ تو ستا میں ہوا جے گر پوچھا کے دھر ہے خواہر سلطان بغروں پر پیزان بڑھ کے غزرات زینہ نا کو دے خواہر پیزان بڑھ کے غزرات زینہ نا کو دے خواہر پیزان بڑھ کے زوجہ رسول پائک کے تشریف پلائے میں امل بنی بھی آئے میں سغرہ بھی آئے میں ماتوں کی سب کے پاس جو پہنچے یہ وہ نیک نام رونے لگی پکار کے سہ دانی آئے تمام کل سوم بڑھ گئے پائے تازیم جہ دے گا اٹھیں کاغہ کے زینہ پائے سلام اٹھیں کاغہ کے زینہ پائے سلام گرنے لگی تو بازو ہے پیزان پکڑ لیا سغرا کو دیکھتے ہی کلے جا پکڑ لیا جا پکڑ لیا جا پکڑ لیا جا پکڑ لیا یا سرح سے کر بھلا ایک جا پکڑ جا پکڑ لیا جا پکڑ لیا سلام علیکم مولی مولانا مولی 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 م آنے والے کچھ مجلس کی کچھ اس طرح سے ڈیٹیل ہے کہ اکتوبر فرس کو جو مجلس ہے جو کہ اسی مجلس کے حوالے سے ہے یہ برسی کی سلسلے کی مجلس ہے اور سید زائد حسین جعفی صاحب کی تو نوائی فرن نے آپ سے ایک مزارش کی ہے کہ آپ کو آمندی وقت کے ساتھ جو ہیں اس کے اندر شرکت فرمائیں اسی طرح سے اکتوبر سیکنڈ کی مجلس سے چھے لوں ہیں سید محمد نقی کی تو اس میں بھی ان کے طورقین نے ریکیس کرنی ہے کہ آپ لوگ اس میں شرکت فرمائیں مویونت میرے پاس کچھ نام ہیں ان کے لیے میں آپ سے ریکیس کروں گا کہ ایک دبس اور رحمتی ان دبس اور اخلاص پلکے ان کے ساتھ ساتھ اپنے مرومین کو بشامل فرمائیں اور شہداء اسلام کو بشامل فرمائیں مروم سید محمد عباس مصوی سناو مرزا محمد علی خان سید زائد حسین جافری سناو سید مجاہد حسین جافری مرزا اقصد اقتر حسین سید زائد ازدر جافری فاتحہ 182 محمد علی محمد السلام انہوں سے گزارش کروں گا کہ انہوں پر تشریف لائیں باوازِ بلند سلاوہ آپ لوگ تھوڑا خریب خریب آ جائیں مجلس کا محول ہون جائیں باوازِ بلند سلاوہ محمد وعالی محمد 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 علیہ محمد علیہ محمد علیہ رحم اللہ من قرآتی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا بالقاسم محمد والا اهل بيته التنجبین الطاهرين المحسومين واللانه دائمت الباقی العادائهم من الان لقیام يوم الدین اما بعد فقال اللہ سبحانه وتعالی في کتاب الكریم قل لا سألوكم علیه عجراً إلا المبدت في القربة صلوات شب جمعہ کے پروگرام ہے اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم آج سے لے کے سندے تک رہیں گے سلسلہ جو ہے موضوع کے اعتبار سے ابھی ہم نے ڈیسائد کیا نہیں ہے آج سے شب جمعہ کے مناسبت سے ایک موضوع کو ہمیں سلکت کیا ہے دیکھتے ہیں کل پرسوں سندے تک وہ سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں لیکن وہ کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا صلوات مذہب تشیعیو کی ایک امتیازی حصیت جو ہے یہ کہ ہمارے یہاں اعتقادات اور احکام میں بنیادی فرق ہے میتھوڈولوجی کے لحاظ سے جب اعتقادات کی بات ہوتی ہے تو مذہب تشیعیو جو ہے وہ تعقل کی بنیاد پہ ہے یعنی عقیدے اور اصول دین کے معاملے میں تقلید حرام ہے اتفاق سے آپ دیکھیں ہمارے مراجع کرام کی جو توزیل مسائل ہے اس میں سب سے پہلا چپٹر جو ہے تقلید ہی پہ ہے اور وہاں سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ تقلید لازمی ہے لیکن اصول دین میں حرام ہے مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بنیادی اعتقادات کو صرف جو ہے اندھی تقلید پر استوار نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے لے آزام شیعہ ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرے استاد نے کہہ دیا کہ شیعہ مذہب براخل آزامی نے مان لیا آنکھ بند کر کے نہیں ہاں آپ کے والدین آپ کے استاد جو علماء حضرات ہیں وہ اگر آپ کو دلیل دیتے ہیں اور اس دلیل پر آپ غور اور فکر کرنے کے بعد جب اس کو مانتے ہیں تو آپ اس اپنے علم کی بنیاد پر آپ پھر کہیں گے کہ بھئی مذہب تشیعہ جو ہے حق مذہب ہے لیکن جب احکام کی بات آتی ہے تو وہاں مسئلہ کچھ اور ہے اس میں مسئلہ کلیر ہے یا تو آپ خود مشتہل ہیں صاحب نظر ہیں یا یہ کہ آپ پھر تقلید کریں اور وہ بھی تقلید اندھی نہیں ہوتی ہے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس بروسے پہ جاتے ہیں کہ یہ کولیفائیڈ ہیں یعنی وہ تقلید بھی جو ہے وہ علم کے بنیاد پر ہے آپ ایسے ہی کسی کے تقلید کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں تو ہمارے مشتہلین کی تقلید بھی صرف اندھی تقلید کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ لگانا ہوگا کہ بھئی یہ شخص جو ہے اولاً مشتہل ہے یا نہیں نمبر دو ان کے کریکٹر اور عدالت کے بارے میں کنفام ہونا چاہیے اور پھر عالمیت کی بات آتی ہے اہل خبرہ جو ایکسپٹ حضرات ہیں اس فیلڈ میں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی تقلید بھی بلائنڈ فولنگ نہیں وہ ایکچولی بہت ہی سینسیکل وہ بہت ہی معقول بات ہے کہ انسان جس میدان میں کوئی مہارت نہیں رکھتا ہے وہ رجوع کرتا ہے اس کی طرف کے جو صاحبِ نظر ہو یا جو مہارت رکھتا تو جہاں تک اصلِ دین کی بات ہے ہم ہمیشہ تمام مسائل کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں بچپنے سے مجلسوں میں لیکن کبھی کبھی ذرا اس پر غور و فکر بھی کریں آپ اگر کوئی پوچھ دیا آپ کو کہ بھئی آپ شیعہ کیوں ہیں تو آپ کیا کہیں گے آپ کے پاس کچھ اپنی دلیل ہونی چاہیے اور اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دلیل ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے سلاوات میں اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا آپ جو ہیں خدا کو کیوں مانتے ہیں تو اس لیے رسول نے کہا تو فورا سوال ہوگا کہ پھر رسول کو کیوں مانتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے اس کو کہتے ہیں ویشس سرکل منطق میں اس کو دور کہتے ہیں وہ باطل ہے یعنی جہاں آپ اللہ کے بارے میں پوچھا رسول نے کہا ہے پھر تو رسول کو کیوں مانتے ہو تو اللہ نے کہا یہ جو ہے لوجیکل بیسس پر یہ قابل قبول نہیں یہ کوئی عقلی بنیاد ہونی چاہیے جہاں تک مذہب کی بات ہے کیونکہ یہ ایام ایام عزا سے جڑے ہوئے ہیں جہاں رسول اسلام کی وفات کی مناسبت بھی ہے اس ہفتے میں تو آئیے یہ سوال کیا جائے کیا ہے رسول اسلام نے مسلمانوں کے لئے کیا چھوڑا یہاں یہ ذاتی میراز کی بات نہیں ہو رہی ہے امت کے لئے رسول نے اپنے بات کیا چھوڑا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے سب کہیں گے یہاں رسول نے کہا تھا کہ ہم نے بہت ہی دو گرہ بہت چیزیں ہم نے چھوڑی ہے اگر آپ کسی اہل سنت والجماعت کے فرد سے کہیں گے وہ کہیں گے ہاں رسول نے بہت مشہور حدیث ہے ان کی کہ انی تارکم فیکم سقلین کتاب اللہ و سنت کہ ہم دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک جو ہے کتاب الہی ہے دوسری جو ہے میری سنت ہے شیعہ سے پوچھئے گا تو وہ کہیں گے کہ بھئی رسول اسلام نے کہا بارہا کہا ہے مختلف مواقع پہ کہا ہے انی تارکم فیکم سقلین کتاب اللہ و اطرت اہل اب یہ دو الگ الگ باتیں ہوگئے اس میں اب آپ کو جا کے دیکھنا ہوگا کہ بھئی اس میں سے معتبر روایت کونسی ہے ہم لوگ سنتی کے مخالف نہیں ہیں لیکن رسول نے یہ اس عنوان سے پیش کیا تھا کہ دو چیزیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ کتاب اللہ اور میری سنت یا یہ رسول نے یہ کہا تھا کہ نہیں کتاب اللہ و اطرت میری اطرت اور اس سلسرے میں آپ آئیے مثلا جو ورژن برادران اہل سنت والجماعت دیتے ہیں عام طور سے ان سے کہیے ٹھیک ہے آپ کیا بنیاد کیا ہے کیونکہ یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے آیت قرآن کی بات نہیں ہے اور جب مین سورسز کو دیکھیں گے وہ سیاہ ستہ سہی بخاری ہے سہی مسلم ہے سنن ابن ماجہ ہے سنن ابو داود ہے سہی تربیزی ہے اور سنن امام نسائی ہے اتفاق سے یہ چھے جو کتابیں ہیں آج کل تو بڑا آسان ہیں سب جو ہے آپ کو آن لائن مل جائیں گے بلکہ ماشاءاللہ سے بہت سے اسے پروگرام ہے ان کے جو سرچ انجن بھی ان کے بہت اچھی ہے آپ جو ہے یہ جو چھے بنیادی حدیث کی کتب ہیں اہل سنت والجماعات آپ یہ ٹائپ کریں کہ آیا اس میں یہ حدیث ہے کہ کتاب اللہ و سنتی آپ کو صحیح بخاری میں یہ نہیں ملے گی صحیح مسلم میں بھی یہ نہیں ملے گی سنن ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے سنن ابود آوک میں بھی نہیں ہے صحیح ترمیزی میں بھی نہیں ہے سنن ابن نسائی میں بھی نہیں ہے تو پھر آخری کہاں سے نکلی ہے یہ حدیث ہے سیاہ سختہ میں یہ ہے اس کا وجود ہے ہی نہیں آپ خود ہی جا کے سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے کتاب جس میں یہ فقرہ ہے کہ رسول علیہ السلام نے کہا ہے کتاب اللہ و سنتی وہ امام مالک کی موتہ ہے اور اس کے بعد ابن حشام جس نے جس سیرے لکھی ہے رسول علیہ السلام لیکن ان دونوں نے اس فقرے کو لکھا ہے لیکن یہ مرسل ہے مرسل سے مران رسول کا وہ قول جس کی سند نہ اور اگر حدیث مرسل ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے حدیث مصند ہونی چاہیے سند کے ساتھ ہونی چاہیے پھر سند کو دیکھا جائے کہ یہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے تو وہ حدیث جس میں سند ہے ہی نہیں جسے مرسل کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کا علمی اعتبار سے اس کو کوئی اعتبار ہی نہیں بلکہ اس دور کے ایک عالم گزرے ہیں جورڈن میں شیخ حسن بن علی سقاف وہ کتاب اللہ و سنتی کی بارے ان کے کتاب ہے صحیح صفات صلاة النبی اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک یہ ورجن کتاب اللہ و سنتی ان کے الفاظ ہیں و ام لفظ و سنتی فلا اشک بانہ موضوع وہ ورجن جس میں کتاب اللہ کے بات سنتی لکھا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی شق نہیں ہے کہ یہ موضوع ہے یعنی یہ وضع کی ہوئی ہے فیبرگرڈ حدیث ہے لِذَعْفِ سنتی وَوِعَائِهِ اس لیے کہ یہ سب سنت کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے یہ ضعیف ہے اور کیوں یہ حدیث ایجاد کی گئی ہے وَلِعَوَامِلٍ اُمَوِيَّ أَصَّرَتْ فِي بنو امیعہ کی یہ حرکتیں تھیں جن کے وجہ سے یہ حدیث جو ہے منظر وجود میں آئی ہے سلوات بلکہ مزید اس کو اگر دیکھا جائیں تو یہ یہ جو فکر ہے یہ رسول سے آئی نہیں سنت درمت بات کی بات ہے بلکہ انہی ایک تاریخ ہے تاریخ واسط میں مصور بن مخرمہ کا بیان ہے سیکن خلیفہ کے بارے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئی قریش ہمیں تمہارے سلسلے میں تمہارے دین کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے لوگوں کے تعلق سے خوف ہے فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُكُمُ ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزیں چھوڑی ہیں ہدایت کے لئے وَتَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُ بَعْدُهُمَا دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ وَسُنَّةَ نَبِي یہ پورا یہ نظریہ ہے کتاب اللہ وَسُنَّةَ نَبِي ہم سُنَّةَ نَبِي کے خلاف نہیں ہیں لیکن یہ جو اس عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے یہ اہلی سنبہ بھی نہیں ہیں بلکہ یہ قول صحابی ہے صلوات میں نہیں کہا رہا ہے اور وہ دوسری بات ہے کہ بھئی پھر یہ بھول گئے حس بنا کتاب اللہ کہاں جائے گا اگر وہ ہے تو پھر یہ غلط ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ بات غلط تھی ایک لیان سے نہ وہ صحیح تھا نہ یہ صحیح ہے وہ ڈیپین کرتا ہے سچوئیشن پر حالات کے لیان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے سلام آل پر ایک بھلا اب آپ شیعوں سے پوچھئے کہ وہ کہیں گے وہ ہماری تو ہر کتاب میں موجود ہے کتاب اللہ وعی طرف احل ہو گئی میار جو ہے پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کتابوں کو دیں گے آپ نے سیاہ سکتہ کی بات کی اس بنیاد پر آپ نہیں کہہ دیا کہ کتاب اللہ و سنتی ہے ہی نہیں اب آپ اپنی اس حدیث کے ورزن کو انہی کی کتاب سے ثابت کریں جب آپ سرچ کریں گے اس کو تو یہ چھے کتابیں ہیں اس میں پہلی میں تو نہیں ملے گا آپ کو بخاری میں لیکن صحیح مسلم میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ رسول نے کہا تھا کتاب اللہ و اطرطی ابن ماجہ کے سنن میں نہیں ہے ابو دعوت کے سنن میں نہیں ہے لیکن صحیح ترمیزی میں موجود ہے اور اس کے بعد امام نسائی کے سنن میں بھی موجود ہے تو کم سے کم چھے کتابوں میں سے تین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جہاں رسول نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے بعد دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب اللہ و عطرت احل بیت بخاری کیوں نہیں لکھا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے آساح الكتاب بعد کتاب البعری صحیح البخاری یہ قیادت ہے اس میں نہیں ہیں سب سے معتبر یہ کہے کیا کر سکتے ہیں تو ہی مراد نہیں ہے لیکن ان کو ہر اہل بیت یہ حالی کے بارے میں جہاں کچھ دیکھا ان کو بخار آجاتے اس کو انہوں نے اپنے کتاب میں اس کو انتوری نہیں کیا اس لئے آپ حاکم نشا پوری کو دیکھ لیں جو مشہور محدث گزرے ہیں کتاب المستدرک الس س س مستدرک سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنڈکس ہے صحیح ہے انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کے جو میار تھا حدیثوں کو ایکسپٹ کرنے کے لئے اس میار پر تمام انہا حدیث کو انہوں نے جمع کیا ہے جو انہوں دونوں نے انکلوڈ نہیں کیا اول لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ ان دونوں حضرات نے اس کو انکلوڈ شمار ہوتی تو یہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بخاری اور صحیح مسلم میں نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ ضعیف ہے نہیں یہ ان کے پریفرنس کی بات ہوتی لیکن کم سے کم چھے میں سے تین کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ اہل بیتی صلاح آپ شیخ حسن بن علی السقاف جس کا ذکر میں پہلے کیا ہے وہ ان کا بیان آپ سن لیں اس کتاب اللہ وعطرتی والے ورجن کو بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں فتبینا بیوضوح ان حدیث کتاب اللہ وعطرتی هو الصحیح الصابت فی صحیح مسلم وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیری گفتگور تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ حدیث جس میں کتاب اللہ وعطرتی لکھا ہے یہ صحیح حدیث ہے اور ثابت ہے صحیح مسلم میں وعن اللفظ کتاب اللہ وصنطی باطل من جحت السند غیر سفی اور وہ دوسرا ورجن جو ہے باطل فعلا یہ بات والا جملة یہ ہمیں اس کو اس کا پرچار کرنا جائے جہاں جائے موقع ملے فعلا خطباء المساجد والمعاز والأئمہ ان یترک اللفظ اللذی لم یرد عن رسول اللہ صلی اللہ وآل 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 کہتا ہے کہ مسجدوں کے جو خطباء ہیں امام جمع اور جو وائز ہیں اور جو پیش نماز حضات ہیں ان کا فرض ہے کہ اس حدیث کو بیان نہ کریں جو رسول سے وارد نہیں ہوئی ہے وعن یسکر لن ناس اللفظ الصحی اور لوگوں کے لئے اس حدیث کو پیش کریں جس کے الفاظ صحیح ہیں جو رسول سے آئے ہیں فی صحیح مسلم کتاب اللہ وآل بیتی او کتاب اللہ وآل سلوات ایک بار اور سلوات آج آج کی اس گفتو کو ہم مختصر رکھیں گے انشاءاللہ کل مزید اس پہ بات ہوگی اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ورجن سہا سکتہ میں ہے جہاں شیعہ ورجن ہے عجیب غریب بات ہے یعنی شیخ حسن سقاف نے جو جملہ کہا یہ بہت صحیح ہے اس ان کے جمعہ کے خطبے میں دیکھئے تقریروں میں خطبہ ہوتا ہے ہمیشہ یہی ہے کہ یاد رکھو رسول اسلام نے کہا کتاب اللہ و سنت جب کہ وہ علم حدیث کے بنیاد پر کوئی ثابت حدیث ہے اور اس کو اصطنا ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ امت یہی سمجھتی ہے کہ یہی صحیح میں بیان ہے رسول اسلام کا لیکن اگر آپ دیکھیں اس سلسلے میں صحیح مسلم نے جو سیاہ سستہ میں جس نے اس کو نیریٹ کیا ہے ہم اس کے سنت کے ساتھ پیش کرنا چاہیں گے سلوات زید بن ارقم راوی ان کے ساتھ کچھ حضرات کچھ جو سیکنڈ جنریشن ہیں تابعین جنہیں کہا جاتا ہے وہ لوگ جمع ہوئے تھے اور یہ سب جو ہیں یزید بن حیان حسین بن صبران عمر بن مسلم یہ سب جو صحابی تھے زید بن ارقم کی خدمت میں گئے جلس نہ لئے اور ہم لو نے کہا اے زید بن ارقم آپ نے رسول کی زیارت بہت کی ہے اور بہت سے حدیثیں سنی ہیں جنگوں میں بھی رسول کے ساتھ رہے سلیت خلف ہو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی شرف ملا ہے ملا وَلَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْد خیرًا کسیرًا آپ کو بہت ہی خیر و نیکیاں حاصل ہوئی ہیں برکات حاصل ہوئی ہیں تو آئیے اَا حَدِّسْنَ يَا زَيْد مَا سَمَعْتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وہ یہ حدیث بیان کریں اب یہ زید بن ارقم کے زعیفی کا دور ہے وہ کہتے ہیں یہ ابن آخی ایک بتیجہی تھا جو سب کو لے کے آیا تھا ان کے پاس لَقَدْ كَبِرَ السِّنِّ یعنی ہم ضعیف ہو چکے ہیں وَقَدْمُ عَهْدِ آر زمانہ گزر چکا ہے وَنَسِیْتُ بَعْدَ الَّذِي كُنْتُ عَعِيًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اور بہت کچھ جو ہم نے رسول سے سنا تھا اسے ہم اب بھول چکے ہیں فَمَا حَدَّسْتُكُمْ فَقْبَلُ لہٰذا جو بھی ہم حدیث بیان کرتے ہیں اسے قبول کرو اور اس سے زیادے ہمیں یہ اسرار مت کرنا کہ ہم آئے کچھ بیان کریں پھر اس حدیث کو بیان کرتا ہے ثُمَّ قَالَ قَالَ قَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمِ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيبًا ایک روز رسولِ اسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لئے بِمَا إِنْ يُدْعَا خُمَّن ایک طالاب تھا اسی کے پاس جس کا نام خم ہے غدیر بھی طالاب ہی کو کہتا ہے یہ غدیرِ خم کے واقع کو بیان کر رہا ہے بَيْنَ مَكَّ وَالْمَدِينَ فَحَمِّدَ اللَّهُ وَعَسْنَ عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَعَضَ وَنَسِيطَ اس کے بعد رسولِ اسلام نے کہا اما بعد اَرَا اَيُّهَا النَّاسِ اَيْلُوْغُوْا فَعِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ عَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ ہم بہرحال بشر ہیں تمہاری طرح ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں اور عن قریب جو ہے خدا ونجالم کا رسول یعنی میسنجر جو ہے ملک الموت قرمان سے آنے والا ہے اور ہمیں لبے کہنا ہوگا وَعَنَا تَارِكُن فِيكُمْ سَقَلَيْنَ یعنی وہ کانٹیکس بھی دیکھیں کہ یہ میرا آخری دور ہے اور اب تمہارے سامنے ہم جو پیغام چھوڑ رہے ہیں بہت ہی اہم ہے دو گرابہ چیزوں کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تمہارے درمیان اولہما کتاب اللہ اہلی جو ہے دونوں میں سے وہ اللہ کی کتاب ہے فِيهِ الْعُدَى وَالنُور اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے فَخُضُ بِ کتاب اللہ وَاسْتَمْسِكُ بِهِ لہذا اسے اپناو اسے متمسک رہو وَحَسَّ عَلَى كِتَابِ اللہ وَرَغَّبَ فِيهِ اور رسول نے پھر کچھ ٹائم اس میں سپین کیا اس جملے پر کہ تم قرآن سے معنوس رہو فرغیب دلائی سُمَّ قَالَ اور پھر وہ دوسری گرابہ چیز کیا ہے وَاحَلِ بَيْتِ جو جن چیزوں کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن کے بعد جو ہے میرے اہلِ بَيْت ہے اور اس کے بعد تین بار کہا ہے وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَحْلِ بَيْتِ ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں اللہ کی اللہ کے خوف سے درو میرے اہلِ بَيْت کے سرسلے میں بھولنا مازم وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَحْلِ بَيْتِ وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَحْلِ بَيْتِ تین بار اس جملے کو رسولِ اسلام نے دور آیا ہے کہ ہمارے اہلِ بَيْت کو مت بھولنا اس لیے کہ اس سرسلے میں تم سے وہاں سوال ہوں اب یہ جملہ اتنا مشہور ہے کہ اس میں ایک اور عالم گزریں جن کا نام ہے ابن حجرِ مکی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اَسَّوَائِقُ الْمُحْرِقَ یعنی جلا دینے والی بیجلیاں یہ حملوں کے لئے لکھی گئی لیکن ابھی بھی حملوں زندہ ہی ہیں اس میں انہوں نے ایک جملہ مقصر کہتے ہیں کہ یہ حضرات جو شیعوں کے خلاف کتاب لکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک ڈاؤن فول یہ ہوتا ہے کہ یہ انہیں ذرا سنبھال کر لکھنا پڑتا ہے شیعوں کے خلاف تو لکھ سکتے ہیں لیکن یہ احتیاط کرتے ہیں کہ اہلِ بیت کی توہین نہ ہو جائے تو ہم لوگوں کے ساتھ وہ لیمیٹیشن نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ بہرحال یہ ہے پرابلم ہے ان کے یہ جو ہے بڑا احتیاط سے لکھتے ہیں تو اس نے پہلے ہی جو ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ اہلِ بیت کی خلاف ہیں کتاب کا پہلا حصہ جو ہے فضائلِ اہلِ بیت بعد میں شیعہ مذہب کی تردیر ہے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ خود ساختہ مذہبِ اہلِ بیت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اس طرح سے وہ احترام اہلِ بیت کے احترام بھی کر لیتے ہیں اور شیعوں کو پھر وہ رد کرنے کے بھی کوشش کرتے ہیں وہ اس حدیثِ سقلین کے بارے میں لکھتا آئے کہ اکثر علماء میں یہ بحث ہے کہ بھئی حدیثِ سقلین کتاب اللہ و ایترتی جو ہے یہ اکثر کتابوں میں ہیں لیکن کانٹیکس سب کا لگل ہے کہیں یہ کہ بھی مکہ میں کہا تھا کہیں کہ مدینہ میں کہا تھا کہیں کہ نہیں غدیر میں کہا تھا کہیں یہ کہ مثلا مینہ میں کہا تھا تو یہ ایک موضوع ہے مستقل یہ سوال اٹھتا ہے سلسلے میں تو اکثر لوگ جو ہے یہ مختلف جو بیان ہے کانٹیکس کا کہ بھئی یہ مکہ کی ہے یا حدیث ہے یا مدنی حدیث ہے یا غدیر میں ہے یا مینہ میں ہے یا کسی اور موقع پہ ہے یا رسول نے مسجد نبی میں بیان کیا ہے اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کا جواب ابن حجر مکی دیتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی فکر اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے یہ جملہ ایک بار نہیں بار بار مختلف مواقع پہ بیان کیا یہ اس کا انیلیسس ہے کہ جہاں تک کتاب اللہ و اطرتی کی بات ہے اگر یہ حدیثوں کے کتاب میں نظر یہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا کہیں مکہ کی بات ہے کہیں غدیر کی بات ہے کہیں مینہ کی بات ہے کہیں مدینہ کی بات ہے مدینہ میں مختلف مقامات جو کہتا ہے اس میں پہتا جو کی بات ہے اس لیے کہ اہل بیت کا احترام ہے آئے مودت کے لحاظ سے بہرحال ان سے محبت کرنا مودت رکھنا یہ فرضِ الہی ہے قرآن کی لئے سلام آتو صحیح بخاری کہیں یہ جو ورزن ہے اس میں یہ جو آخری جملے ہیں تین بار اُذَكِّرُكُم اُذَكِّرُكُم اللَّهُ بِعَهْلِ بَيْتِ کہ میرے اہل بیت کو یاد رکھنا اللہ کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جان کی لیکن مسلمانوں نے کیا کیا مسلمانوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا اربعین کا زمانہ ابھی گزرا ہے جنابِ امم قلصوم کا ایک جملہ ہے غالباً مدینہ پہنچنے کے بعد کا ہے اگر شام ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ روایت شام کی ہے یا مدینہ کی ہے لیکن یہ اربعین کا تعلق سہر کہ جہاں فرماتی ہیں کہ اگر میرے نانا نے یہ حکم دیا ہوتا کہ میرے اہل بیت پر ظلم کرو تو اے مسلمان تم لوگوں نے جتنا کیا ہے اس سے زادے نہیں کر سکتے یعنی یہ نہیں ہے کہ اگنور کیا ہو بلکہ جنابِ امم قلصوم یہ کہتی ہیں کہ تم نے جو ظلم کیا ہے یہ اس سے بڑھ کے اور کچھ کر بھی سکتے آپ سوچ لیں کہ وہ رسول جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی گھر میں مید ہو جائے تو تین دن تک جو ہے دھوان نظر نہ آئے اس زمانے میں جو کھانا پکتا تھا الیکٹریکل چولے تو نہیں ہوتے تھے لکڑی سے ہی کھانا پکتا تھا اس میں دھوان سے مراد یہی ہے کہ تین دن تک وہاں کھانا نہ پکتے بلکہ جو عیزہ ہیں جو عشتدار ہیں اگر وہ بھی نہیں ہیں تو کم سے کم ہمسائے جو ہیں تین دن تک صاحبِ مصیبت کے لیے کھانا لے گیا لیکن رسولِ اسلام کے بعد ہم نے کیا دیکھا ہے ہم نے دھوان دیکھا ہے سیدہ کے دروازے پہ لوگوں نے جنابِ سیدہ کو پرسہ حجیب و غریب انداز سے دیا ہے یہ ایام تقریبا دقیقا اس کو بیان کرنا مشکل ہے کس دن کی بات ہے لیکن یہی ایام ہے کہ رسول کے وفات کے بعد بجائے پرسہ دینے کے تسلی دینے کے ہمدردی کرنے کی جنابِ سیدہ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے اور عذیت کے وہ عالم تھا کہ جنابِ سیدہ کے وہ مشہور جملہ ہے کہ بابا سبت علیہ مسائبون لہو انہا سبت انال ایام سرنا لیا لیا کہ بابا اتنی مسئبتیں مجھ میں پڑھی ہیں آپ کے بعد کہ اگر وہ دن پر پڑتی تو تاریخی شب میں بدل جائے گی بس یہ ایک جملہ ہے جس کو جنابِ ام کلسوم نے یاد رکھا ہے جب یہ قافلہ کربلا سے ہوتے ہوئے واپس آیا ہے اور جنابِ ام کلسوم اور جنابِ زہنب جو ہے روزِ رسول پہ جاتی ہیں اور جس عنوان سے جنابِ زہنب نے جو پرسہ دیا ہے رسولِ اسلام اس میں بھی یہی عنوان ہے کہ نانا آپ نے امت سے کیا کہا تھا اہل عبیت کے بارے میں لیکن آج نانا ہم آج پرسہ دینے آئے ہیں آپ کے نواسے کے سلسلے بے آپ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا یہ عجب نہیں کہ جنابِ زہنب کے ذہن میں وہ منظر آگیا ہوگا کہ جب شہادت کے بعد جب یہ بی بیاں جو ہے خاکشزہ خیموں بھی قریب بیٹھی ہے ایک مرتبہ عمر بن سعد اعلان کرتا ہے کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسین کے لاش کو پاہمال کیا جائے عزدالہ نے حسین یہ کلبہ پڑھنے والے ہیں دس کوڑے سوار آتے ہیں رضاکارانہ طور پر ساندھے اور ابن زیاد کے اس حکم پر حسین کے جسم کو اس طرح سے پاہمال کر دیتے ہیں کہ چھٹے عوام کی روایت ہے کہ میرے جد کے سینے کی ہٹیاں جا کے پشت کے ہٹیوں سے مل جاتی ہیں عزدالہ نے حسین انہی مسائب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب امکل سوگ نے اس مرسیہ میں جو مدینہ پہنچنے کے بعد کہا ہے جہاں رسول سے بھی خطاب ہے شہر مدینہ سے بھی خطاب ہے ایک مرتبہ جناب سیدہ کی طور کی طرف دیکھ کہتی ہے کہ ماں آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ پر اتنے مسائب پڑے ہیں کہ اگر دن پر پڑتے ہیں تو تاریخ شب میں بدل جائیں گے لیکن کاشا فاطمو نظر تا اے فاطمہ شاید اگر آپ دیکھتی کس طرح سے آپ کی بیٹیوں کو بے مقنو چادر ایک شہر سے دوسرے شہر اسیر اور قیدی بنا ایمان کے ظہر میں تعجیل فرمائے ایمان کے ظہر میں تعجیل فرمائے ایمان کے ظہر میں دیکھتی مدینہ آگیا جب یہ صدا اُبرنے لگی یہ پشت ناقہ سے کل سوم بہن کرنے لگی لٹا کے آئے ہے زہرہ کے ہم گھر آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو لٹا کے آئے ہیں مدینہ ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو بتائیں کیسے جو ہم پر گزر گیا محشر سرِ حسین تڑپتا تھا نوکنِ زابر ہر ایک شہر میں مار گئے غمِ پتھر ہمارے چہہروں کی جانب تھی شامیوں کی نظر نہ غات بھی تھے یہ آزاد مو چھپانے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو بے چھڑ کے اپنی بہن سے دوبارہ مل نہ سکی وہ دل میں لے گئی حسرت مدینہ آنے کی مصیبتوں کے اندھیروں میں چل بسی پچی ہم میرے غائمِ لی وہ ہے آج بھی قیدی بس آلیاں ہے سکینہ نے قید خانے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے نہ کر قبول نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو مدینہ لٹ گئی سرکار تیرے والی کی میرے حسین کے سوکھے گلے پتے بچلی بچا نہ حابد بھی مار کے سوا کوئی ہماری گودیاں پر دیس میں بھویں خالی قدم اُٹھائے نہ گی جاتے گھر میں آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو گلی گلی میں پھر آیا گیا غریبوں کو قدم قدم پر رولایا گیا غریبوں کو بچا کے کٹ چلایا گیا غریبوں کو تماش بینوں میں لائیا گیا غریبوں کو سواب سنچا گیا ہے ہمیں ستا آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو ترہاں ترہاں سے ستاں گر ہمیں سزا دیتے وہ تازیانوں کی بیمار کو دوا دیتے اُٹھا کے سائے سے وہ دوب میں بٹا دیتے غریب زخرا کا پھر سا بھلا وہ کیا دیتے نہ آیا کو اردہ بھی ہمیں اڑھانے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو نہ لکھ سکے گا تکلم سما وہ تیرا قلم تھے گلد اے غیل مدینہ عجیب تھا آلم یہ کہہ کناقوں سے اُترے سے آہا پوش غراؤں یہاں پاچین سے ہوگا حسین کا ماتاں ترس گئے تھے ہمش کے عذا بہانے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آجاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بھو جاؤں اس غر میں تیری ماں ہوں آجاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بھو جاؤں اس غر میں تیری ماں میرے لادلے کہاں ہوں میرے لادلے کہاں ہوں سینے تمہیں لگاؤں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اسغرس بھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اسغرس بھول سے گلے پر نیزے سے گر رہا ہے ننا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بھندے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہیں گی تم سے آ میں تجھے سولاؤں موسیقی موسیقا متوجہ دارت اسلام علیکی یا نبی اللہ اسلام علیکی یا رسول اللہ اسلام علیکی یا عمیر المومنین اسلام علیکی یا سید المسین اسلام علیکی یا فاطمہ الزہراء سیدت نساء العالمین اسلام علیکم یا عائمت الہدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ قلیب اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفی السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی السلام علیکہ یا ابن فاطمت الزہرہ السلام علیکہ یا ابن خدیجت القبرہ السلام علیکہ یا صار اللہ وابن السار والوزر المعتور اشہد انکا تدخمت السلاة وعطیت الزکاة وعمرت بالمعروف ونحیت عن المنکر واتعت اللہ ورسوله حتى آتاکا اليکین فلعن اللہمتان کتلتکا فلعن اللہمتان زلمتکا فلعن اللہمتان سميت بذالکا فرضیت بھی یا مولایا یا عبا عبداللہ اشہد انکا تنت نورا فی الاسلاب الشامحہ والارحام المطحرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسکا من مطلح مات سیابحا واشہد انکا من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشہد ان الامام البر التكیر رضی الزکیر الحادي المهدی واشہد ان العیمت من ولدکا کلمة التكوى واعلام الهدى والعروت الوسکى والحجة على احل الدنيا واشد الله وملائکته وانبیاء ورسولون انیبکم مؤمنون وبیابکم موکنون بشرائدینی وخواتیم عملی وکلبی لکلبکم سل وعمری لعمرکم متبہ سلامات اللہ علیکم وعلا ارواحکم وعلا جسادکم وعلا جسامکم وعلا شاہدکم وعلا غائبکم وعلا ظاہرکم وعلا باطنکم زیارت علیہ پورا اسلام علیکم يا ابن رسول اللہ اسلام علیکم يا ابن نبی اللہ اسلام علیکم يا ابن امیر المؤمنین اسلام علیکم يا ابن الحسین الشہید اسلام علیکم يا ایو الشہید وابن الشہید اسلام علیکم يا ایو المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امتان قتلتکا ولعن اللہ امتان ظلمتکا وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّتًا بِسَمِئَتْ بِذَالِكَ فَرَزِيَتْ دِينُ السلام علیکم یا علیاء الله وحبا السلام علیکم یا اسمیاء اللہ وعبد السلام علیکم یا انصار دین اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرہ سیدہ نساء العالمین السلام علیکم یا انصار عبی محمد الحسن بن علی الزکی الناصر امین السلام علیکم یا انصار عبی ابداللہ بیعبی انتم و امیت ابتم وطابت الارض اللہ تی فیہا دفنتم وفزتم فوض نزیم ویالیتنی کنتم آکم فعفوض مآکم السلام علیکم یا ابن عمیر المومنین السلام علیکم یا عبدالصالح المتیو للہ و لرسول اشہد انکا کجعتا ونصحتا وصبرتا حتى آتا کل یکین لعن اللہ الظالمین لکم من اللفلین والعافلین والحقہم بدرک الجہین السلام علیکم یا غریب الورباء السلام علیکم یا مہین الزعفاء والخکراء السلام علیکم یا مغیث الشیعت والزبار فی جوم الجزا السلام علیکم یا نیس النفوت السلام علیکم یا ایوہ المدفون بے اردتو السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا السلام علیکم یا عبائی کل سبھا وابنائیک الارباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان اللمان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا خلیفة الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک البرحان السلام علیکم یا قاطع البرحان السلام علیکم یا امام زماننا حادہ حجل اللہ فرجك وصحل اللہ مخرجك وظہورك السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ